بسم اللہ الرحمن الرحیم محتم ناظرین حسد سابق آج بھی ہمارے پاس غیر و مفید معلومات موجود ہیں جو بے اولاد مریضوں کے لیے یقیناً ایک امید کا پیغام ہوں گے محتم ناظرین ہماری دعا ہے کہ ہر انگل اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے لیکن اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بھی قبل اولاد جیسی نعمے سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے وہ ضرور فائدہ ہوتا ہے جی محتم ناظرین کیا ایزو سپرمیا کے مریضوں کا ایم آر آئی ٹیسٹ کا ہونا ضروری ہے محتم ناظرین سپرم پرابرم ایزو سپرمیا کی سیریز کا یہ پرابرم نمبر 143 ہے اور جس میں ہم بات کریں گے کہ ایزو سپرمیا کے مریضوں کا ایم آر آئی ٹیسٹ ہونا ضروری ہے ایم آر آئی بسیکلی اس کا جو مخفف ہے اس کا مطلب ہے مینجیٹک ریسونس ایمیجنگ یعنی کہ ایم آر آئی یہ اس کا جو لحظ میں نے بولا ہے اس کا یہ مخفف ہے سپرم پرابرم اور ایزو سپرمیا کے مریضوں کے لیے تو محتم ناظرین ایم آر آئی بسیکلی ہڈیوں سے مطلب کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس کو اس طریقے سے سنبھل لیں کہ یہ ایک ٹیسٹ کی اگلی جو ہائی فائی کوالٹی ہے اس کو ایم آر آئی کہتے ہیں تو عموماً ٹیسٹیز کے اندر اس ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بعض ڈاکٹر اس کو ریکمنٹ کر دیتے ہیں تو کوئی ایسی حرج والی بات بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ ٹیسٹیز کا کلر الٹرسون کروالیں تو یہ انف کافی ہوتا ہے اور یہ ٹیسٹیز کا الٹرسون کا حوالے سے میرا پورا نمبر 57 تو موجود اب آسے آپ تفصیل لے سکتے ہیں باقی پانچ پرسنڈ مریزوں کے لیے دوسرے ٹیسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ٹیسٹیز کا جو الٹرسون ہے نائنٹی فائی پرسنڈ پیشنس کے اندر یہ ایک سنگل ٹیسٹ از اسپرمیہ کے حوالے سے اور کچھ چیزیں اسپرمیہ کے حوالے سے اسپرم پرابن کے حوالے سے وزاعت کر دیتا ہے اچانو پرسنڈ مریزوں میں فائی پرسنڈ مریزوں کے اندر ادر ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ادر ٹیسٹ کے اندر ایم آرائی بھی شامل ہو سکتی ہے ایسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ بیسیکلی ایکسے کی اگلی ہے تو پائن شکل ہے لیکن بعض صورتوں کے اندر ایم آرائی بھی ہمیں کسی حد تک اس کے اندر ٹیسٹیز کے جو نظام ہے اس کے حوالے سے ہمیں وزاعت کے اندر ٹیسٹیز کا جو نظام ہے اس کے اندر جو بیزیز ہے اس کی وزاعت کرنے کے اندر کافی ہیلپ ہو جاتی ہے تو فرسٹ افال تو آپ الٹرسونڈ ہی کروائیے اور اگر الٹرسونڈ آپ کا کلیر آتا ہے کلر الٹرسونڈ کروائیے اگر الٹرسونڈ آپ کا کلیر آتا ہے لیکن بس مدود ہے تو پھر آپ ایم آرائی کی طرف جا سکتے ہیں ادر بائز اس کی ضرورت نہیں ہے اس میں ایک ضروری بات ضرور سمجھنے کے لیے ہے کہ ایسا شخص جو ایس پرمیاں کے پیشنٹ سے ہارموز بھی اس کے نورمل ہیں ٹیسٹیز کا الٹرسونڈ بھی اس کا نورمل ہے تو پھر وہ ایم آرائی کر سکتا ہے کروا سکتا ہے تو اس میں اس مرض کو سمجھنے کے لیے ہمیں کافی بدل میں جائے گی اور یہ کوئی اپریشن نہیں ہے سیمپل ایک سکین ہے جس سے یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے اور اس میں ہمیں تفصیل میں جاتی ہے الحمدللہ ہمارا دارہ گوشتہ اٹھتی سال سے خواتین و حضورات کے جو بےولادی کے امراض ہیں ہمیں بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے کسی ہی والے سے کوئی مزید معلومات درکار ہو تو بھر سب پھر اس سے آپ کو رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ مہترین ناظرین ہماری دعا ہے کہ ہر انگل اولاد کی خوشیوں سے مہتر ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسے نعمل سے محروم ہے تو ہماری طبیع تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور وہ خواتین و حضورات جنہیں ڈاکٹر آزاد نے آئی وی ایف آئی و آئی آئی سی ایس آئی یا دیگر کسی بھی حالے سے ٹیسٹ ٹی وی وی کا مشروع دیا ہے تو ہماری ان سے بڑی مہتبانہ مدارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک متعاہ ہم سے ضرور کنسل کریں انشاءاللہ ان چیزوں کی زود باقی نہیں رہے گی اپنی دعا بھی یا رکھئے گا اور شکریہ السلام علیکم و الحمدللہ پاکستان صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی آپ حکیم صاحب سے لاہور راولپنڈی سیالکوٹ فیصل آباد سرگودہ ملتان ہیدر آباد کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں ایڈریز اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد منارے پاکستان احمد علی روڈ لاہور آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک اسائی سے پہنچ سکیں